کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من عبا میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا الا من عبا مگر جس نے انکار کیا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جب یہ سنا تو آپ سے ارز کیا گیا انکار کرنے والے کون ہیں غور سے سنیے گا انکار کرنے والے کون ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عسانی فقد ابا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نافرمانی کرنا گویا انکار کرنے کی مترادف ہے اور ایسا میرا امتی جنت میں کیسے داخل ہوگا جو میری نافرمانی کرتا ہو آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں آج اگر ہم سوسائٹی کا جائزہ لیں آج اگر ہم گھروں کا جائزہ لیں آج اگر خود ہم اپنا احتساب کریں اور جائزہ لیں تو ہمارے وجود سے رسول اگر آمی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خوشبو پھیلتی بھی دکھائی نہیں دیتی ہمارا وجود ہمارا چلنا پھرنا ہماری نششت و برخواست ہمارا کھانا پینا ہماری ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف نظر آتی ہے جو رسول اگر آمی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے مترادف ہے جو رسول اگر آمی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی